اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہربلس محمد فیاض امور شفا ہربلس لنگ لاہور سے آپ سے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حیرو آفیت سے ہوں گے اور ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ میں آج کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مردانہ کمزوری کی حوالے سے ہے کہ جن حضرات کو مردانہ کمزوری کی لاسٹ سٹیج ہے اور وہ مایوس ہو چکے ہیں نسکے خاک آکے دعایاں لے 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 کے تو ان کے لئے ایک بہترین امید کی کیرن میں لے کے آیا ہوں اس نسکے کے استعمال سے اللہ کے فضل سے مردانہ کمزوری دور ہوگی قوتے بعد کی کمی دور ہوگی اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ایک بھرپور جوانے میں آئیں تو ویڈیو کی جانب پندے سے پہلے میری آپ کو ایک پرسنل لوکیسٹ ہے جن حضرات نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھلڈی کے نشان کو لازمی ٹرس کریں تاکہ میری تمام ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں بہت شکریہ جزاک اللہ مردانہ کمزوری کے حوالے سے میری یہ ویڈیو ہے جو مردانہ کمزوری کو دور کرے گی کفتے بعد کی کمی کو پورا کرے گا اور زخص میں سختی لے کے آئے گا میں ہم بتاتا چلوں کہ مردانہ کمزوری ہوتی کیا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ ہے کفتے بعد کی کمی کفتے با کی کمی جو زیادہ مکھ لگاتے ہیں زیادہ ہم ویسی کرتے ہیں زیادہ غلط کاریاں کرتے ہیں ان میں کفتے با کی کمی ہو جاتی ہے تو ان میں یہ مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے اور ایٹرمالٹی پچاس سال کے بعد بھی کفتے با میں کمی آ جاتی ہے نمبر تین سگرن نوشی کا زیادہ استعمال شراب نوشی کا استعمال ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال بھی مردانہ کمزوری کا سبب منتا ہے موٹاپا اس کی سب سے بین وجہ ہے جن حضرات کو موٹاپا ہے ان میں مردانہ کمزوری ایٹرملٹی متقل ہو جاتی ہے تو ان سب چیزوں سے جن حضرات کو مردانہ کمزوری ہے ان کے لیے ایک بہترین ہربل ٹپ میں لے کے آیا ہوں اس نسٹے کو غور سے سنیے گا اور اس کو نوٹ فرما لیں اس کا عمل شفاہ آپ نے سالم مصری دس گران تو ہمریان دس گران سالم مصری دس گران اسگند مبوری دس گران کچھلا مدبر دس گران کچھلے کے بارے میں بتا دوں جو کچھلا ہے خام والت میں ملتا ہے پنساس سے اس کو آپ نے مدبر کرنا ہے اور کچھلے کو مدبر کرنے کا طریقہ میں نے اپنی ویڈیوز میں دیا ہوئے میں لنک پہ دے دیتا ہوں تو اس کو مدبر کر لیں کیونکہ دور میں بھگو کر رکھیں چالیس دنگ وہ پورا ایک طریقہ ہے وہ اس کو سمجھ لی جائے گا باقی سالم مصری تو ہمریان سالم پنجا جو ہے اسگند مبوری ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں آپ کو کسی بھی ہرپر سٹور سے کساسٹور سے آسانی سے مل جائیں گی تو ان تمام چیزوں کو لے کے آپ نے کوٹ چھان کر صفوق بنا لینا ہے اس صفوق میں آپ نے بھول کر ڈوب ڈالنا ہے دوب اتنا ڈالنا ہے کہ صفوق کے ایک ہنچ اوپر آ جائے اور اس دودھ کو آپ نے سایا میں خوش کر لینا ہے اور خوش ہونے کے بعد دوبارہ پیس لیں گزانہ صفوق کے وقت خالی پیٹ آپ نے دو گرام ایک لازد دودھ کے ساتھ لینا ہے اور آپ کو سوتے وقت بھی دو گرام دودھ کے ساتھ لینا ہے تو انشاءاللہ نامردی مردانہ کمزوری کفتے با کی کمی پوری ہوگی جو یہ نسکہ استعمال کر لے گا انشاءاللہ اس کو مردانہ کمزوری نہیں گئے گی اور کفتے با پوری ہو گئے گی تو جن حضرات کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے وہ لائک ضرور کریں اور جن کو بہت زیادہ پسند آئیے وہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بلا ہو سکے تو طبی مشورے کے لیے میری ہرپلائن 0300-256-9555 پہ آپ رفتہ کر سکتے ہیں زناندہ پشیدہ امراض مٹافہ شوگر بےولادی جوڑوں کا درد مدانہ سپنگ کی کمی ہے پٹیٹر سے بیشی کا شافی علاج کیا جاتا ہے میری کلیننگ پہ آپ ہرپر ٹریٹمنٹ کو ازمائیں اور ہرپر ٹریٹمنٹ کروانا ہے دیسی علاج کروانا ہے تو آپ میری کلیننگ پہ تشریف لاسکتے ہیں اور جو نہیں تشریف لاسکتا وہ اپنی رپورٹس وارس اپ کر کے میڈسن تھوکوریل بھی مگوا سکتا ہے تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں اللہ آپ کو حامی و ناصر و شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ